سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل فسی پردیسی ٹی وی اور اس بیل آئیکن کو دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور یہ بلکل فری ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل پردیسی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل فسی پردیسی ٹی وی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو ہر مشکل گھڑی سے دور رکھیں میری ہر ویڈیو وقت پہ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو نیو یوزر آئے ہیں اور بیل والے آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی نیو ویڈیو آپ کو وقت پہ مل دی رہے آج کی ویڈیو ہماری ہے ارشد خان چائے والے کے بارے میں یہ ہاں پاکستانی حسین و جمیر لڑکا ارشد خان چائے والا جو ایک معمولی سے کھوکے کے اوپر ٹی سٹال کے اوپر کام کرتا تھا لیکن اس کی قدرتی آنکھیں جو اللہ پاک نے اس کو عطا کی تھی اتنی حسین ہے اتنی حسین ہے کہ لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں اس کی آنکھوں میں اتنی کشش ہے بلو آئیز کہ ہر لڑکا لڑکی ہر مرد عورت اس کو جب دیکھتا ہے تو دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور خدا کا قدرت کا کرشمہ دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں جی ایک معمولی سا بندہ جو ایک چائے کے کھوکے پر کام کر رہا ہے لیکن اللہ پاک نے اس کو اتنی خوبصورتی دی تھی کہ وہ ایک کلک کے اوپر دوزار سولہ میں سوشل میڈیا پر مقبول ترین شخصیت بن گیا اور کئی دن تک میڈیا چینلز سکرینز کیمرے موبائل کی آنکھ کی زینت بنا رہا جی ہر بندہ ہر مرد عورت اس کے ساتھ ایک سیلفی کھچوانے میں مصروف تھا اور اس کو کافی اوفرز بھی آئیں فلسم وغیرہ میں فلموں میں کام کرنے کے لیے ڈراموں میں کام کرنے کے لیے اور اس نے شروع بھی کیا لیکن جب ہم نے دیکھا کہ اس نے تھوڑے عرصے کے بعد وہ ایک دم سے اس کیمرے کی سکرین سے ہائیڈ ہو گیا اور کہیں گائب ہو گیا جب اب ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سے معلومات اکٹھی کی ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عرشت خان واپس آ رہا ہے اپنی پوری تیاری کے ساتھ وہ ہائیڈ سکرین کی کیمرے سے ہائیڈ اس لیے ہوا تھا اس کے کوئی فیملی ایشو تھے اس کے خاندان میں کچھ ایشو چر رہے تھے جس کی وجہ سے وہ کیمرے میں نہیں آ سکا لیکن اب وہ ایشو سالس ہو گئے ہیں اور اس کے بعد دوسری ریزن تھی اس کی منیجمنٹ وہ اپنی منیجمنٹ سے خوش نہیں تھا کیونکہ وہ خوبصورت تو تھا لیکن اس کے پاس وہ عدہ کاری نہیں تھی جس کی وجہ سے منیجمنٹ اس سے اتنی ناخوش تھی اور وہ خود منیجمنٹ سے ناخوش تھا ایک نیو بندہ اٹیچ ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اب وہ پوری ٹریننگ کے ساتھ پورے اپنے اچھے رویے کے ساتھ پوری منیجمنٹ کے ساتھ پوری اچھی لک کے ساتھ وہ دوبارہ واپس آ رہا ہے اور اپنے ہنر کے جہر دکھائے گا خوبصورت تو وہ بہت زیادہ ہے اب اس نے اپنی خوبصورتی کو چار چاند اپنی ایکٹنگ کے ساتھ لگانے ہیں جی وہ اب فلمز میں اور ڈرامے میں آپ کو نظر آئے گا امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے لائک شیئر کمنٹس ضرور کیجئے گیا اور اپنا دھیر سارا خیال